اگر آپ systematic review یا meta analysis کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی بھی applied sciences کے field میں sociology میں ہیں, medical sciences میں ہیں, biological sciences میں ہیں اور آپ systematic review اور meta analysis لکھنے کے خواہشمان ہیں یا خواہشماند ہیں جو بھی آپ کہہ لیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اسے save کر لیں تاکہ گم نہ ہو جائے screen آپ کے سامنے حاضر ہے اپنے google پہ جانا ہے یہاں پہ جا کے لکھنا ہے doing meta analysis with r یہ سامنے آپ کے doing meta analysis in r اس پہ click کریں گے یہ ایک پوری کی پوری book آپ کے سامنے حاضر ہے اس book کو صرف ایک دفعہ پڑھ لیں آپ کو meta analysis کس طریقے سے لکھنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے وہ آ جائے گا اب آپ سوچ لیں ہوں گے کہ مجھے تو r programming نہیں آتی تو آپ نے گیا کرنا ہے google پہ جانا ہے یہاں پہ جاک لکھنا ہے codenics, youtube لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ codenics کی website پہ جائیں گے جانے کے بعد playlist میں جائیں گے playlist میں جانے کے بعد یہاں پہ r with ammar کی پوری کی پوری سیریز یہاں پہ موجود ہے آپ اس پہ click کر کے پوری کی پوری r programming یہاں سے سیکھ سکتے ہیں within several lectures اور اس پوری کی پوری r programming کے playlist کو میں day by day update بھی کرتا جا رہا ہوں اس book کا link جو ہے میں نے description میں دیا ہوئے یہ آپ صرف doing meta analysis in r لکھیں یہ totally free کے اندر book ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ meta analysis آپ easily سیکھ سکتے ہیں اگر آپ میری google scholar کی profile پہ جائیں which you can go on google scholar اور یہاں پہ جا کے محمد ammar tu fail لکھیں گے then آپ کے سامنے یہ میری profile آ جائے گی اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسی book کو پڑھ کے سیکھ کے multiple meta analysis publish کی ہیں اور میری الحمدللہ citation جو ہیں وہ thousand cross کر چکی ہیں within four years اب یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے مہنہ ضروری ہے اور ہمارا جو meta analysis اور systematic review کا course ہے اس کو میں plan کر رہا ہوں کہ ہم live آکے سیکھیں اور zoom کی meetings میں اس سے ہم اور بھی مستفیض ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے meta analysis کے course یا systematic review کا course میں آپ کو کرواؤں تو please write down in the comment section and then we will start that course as well اپنا خیار رکھیں دعویم یاد رکھیں subscribe ضرور کر دیجئے گا see you in the next one take care اللہ حافظ اسلام علیکم